اور اب کچھ بات موسم کی ملک پھر میں جلسہ دینے والی کرمی دوپہر کے وقت باساروں اور سرکوں پر سناتہ ہے پنجاب کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا ماہرین کے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کے ہدایت برف اور تھنڈے مشروبات کی مانگ بڑھ گئی بلوچستان میں پارا ہائی سے ہائی ہونے لگا نکنڈی، چاخی، سبی اور داربتین میں درجہ حرارت 48 تک جانے کا امکان ہے بشاور گرد و نوا میں آنٹھی کا امکان، سندھ میں ہیٹ ویو کے پیشن نصر انٹر امتحانات ملتوی کر دیا گئے انٹر امتحانات 22 مائی کے بجائے اب 27 مائی سے شروع ہوں گے ملک بھر میں جلسہ دینے والی گرمی ہے گرمی کی شدید لہر، محکمہ تعلیم پنجاب نے گرمیوں کے چھٹیوں سے پہلے چھٹیاں دے دی محکمہ تعلیم پنجاب کا 25 سے 31 مائی تک سکولز میں چھٹیوں کا اعلان تمام سرکاری اور نیچی سکولز گرمی کی لہر کے باعث بند رہیں گے سکولز میں یقوم جون سے 14 اگست تک موسم گرمہ کے چھٹیوں کا نوٹفیکشن پہلے ہی جاری ہو چکا ہے گرمی کی شدید لہر، محکمہ تعلیم پنجاب نے گرمیوں کے چھٹیوں سے پہلے چھٹیوں کا اعلان کر دیا اور محکمہ تعلیم پنجاب کا 25 سے 31 مائی تک سکولز میں چھٹیوں کا اعلان نوٹفیکشن کے مطابق تمام سرکاری اور نیچی سکولز گرمی کی لہر کی وجہ سے بند رہیں گے نڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا سندھ میں ہیٹ ویو ایلٹ کا معاملہ 21 سے 27 مائی کے درمیان میٹرکی امتحانات نہیں ہوں گے سانوی تعلیمی بورٹ کراچی کے مطابق وزیر تعلیمی بورٹز اور جامعات کے حکم پر میٹرکی امتحانات ملتوی کیے گئے ہیں مسیح تفصیلہ جانتے ہیں عائشہ خان سے جی عائشہ بتائیے گا نڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا سندھ میں ہیٹ ویو ایلٹ کا معاملہ 21 سے 27 مائی کے درمیان میٹرکی امتحانات نہیں ہوں گے سانوی تعلیمی بورٹ کراچی کے مطابق 28 مائی سے میٹرک امتحانات شرڈول کے مطابق ہوں گے 21 سے 27 مائی کے درمیان ملتوی پر چھے بات میں لیے جائیں گے وزیر تعلیمی بورٹز اور جامعات کے حکم پر میٹرکی امتحانات ملتوی کیے گئے نڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا سندھ میں ہیٹ ویو ایلٹ کا معاملہ 21 سے 27 مائی کے درمیان میٹرکی امتحانات نہیں ہوں گے اور وزیر تعلیمی بورٹ اور جامعات کے حکم پر میٹرکی امتحانات ملتوی کیے گئے 28 سے میٹرکی امتحانات شرڈول کے مطابق ہوں گے 21 سے 27 مائی کے درمیان ملتوی پر چھے بات میں لیے جائیں گے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ نڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا سندھ میں ہیٹ ویو ایلٹ کا معاملہ 21 سے 27 مائی کے درمیان میٹرکی امتحانات نہیں ہوں گے